چین سے تناتنی اور زبردست و تھنڈ کے بیچ جوانوں کا منوبل بڑھانے کے لیے کیندریہ رکشہ منتری راجنات سنگھ آج یعنی کہ رویوار کو سکم میں بھارتی سینہ کے ساتھ دشہرہ منائیں گے پشب بنگال اور سکم کے دو دوسیت دورے پر پہنچے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے رویوار کو دارجلنگ میں سکنا یدز مارک پر شردھانجلی ارپت کی اور اس دوران راجنات نے کہا کہ بھارت چاہتا ہے کہ بھارت چین سیمہ تناو سمابت ہو اور شانتی کو سرکشت رکھا جائے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے وشواش ہے کہ ہماری سینہ کسی کو بھی ہماری زمین کا ایک انچ بھی حصہ نہیں دینے دے گی اس کے علاوہ کہ اندریہ رکشہ منتری راجنات سنگھ نے صبح دارجلنگ کے سکنا یدز مارک پر شاستر پوجا کیا اور اس دوران بھارتی سینہ پرمک جنرل منوچ مکندر بڑے ان کے ساتھ اپستیت رہے بھارت تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تناو سمابت ہو سانت یا ستھاپیت ہو ادیش ہمارا یہ ہے لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی ناپاک حرکتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن میں پوری چرچہ آسوس تھوں اور آسوس ہی نہیں ہوں مجھے پورا بھروشہ بھی ہے کہ ہمارے سینہ کے جوان کسی بھی صورت میں اپنے بھارت کی ایک انچ بھی یمین کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں جانے لیں حال فلحال جو کچھ بھی انڈو چائنہ وارڈر پر لڈڈاکھ میں ہوا ہے اس میں میں کہہ سکتا ہوں نفشت جانکاری کے آدھار پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھارت کے سینہ کے جوانوں نے جس پرکار کی بھومکہ کا نروہ کیا ہے آگے دیل اتحافت لکھا جائے گا تو اتحاف لکھنے والا اتحاف شگہ ہمارے بھارت کے سینہ کے جوانوں کے اس شورت اور پراکرم کی گاتھا کو سوڑاکھروں میں لے دیش دنیا کی خبروں کے لیے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں